اسلام علیکم میرا نام ہے محمد سحیل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈوباک ریاکشن سویر ایسا ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے سوری بولتا ہوں کیونکہ پچھلے تین چار دنوں سے میں بلکل غائب تھا اصل میں میں ویڈیو بنائی نہیں سکتا تو پھر میں اپلوڈ کیا کرتا اس کی بھی ایک ریزن ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو لاک ڈاؤن ہے وہ اس میں گرمنٹ کی طرف سے کچھ نرمی آئی ہے بلکہ سمجھ لیں کہ 50-60% جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے کام شروع ہو گیا ہے آفیسز کھل گئے ہیں شاپس کھل گئی ہیں اور وہ روٹین جو ہے نا وہ دوبارہ سے نارمل کی طرف جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے لیکن پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ گرمنٹ نے نرمی تو کر دی اس لاک ڈاؤن میں لیکن کیونکہ ہمارے احتیاط کوئی نہیں کرتا تو یہ وائرس تو ختم ہونا تو خیردور کی بات ہے یہ کم بھی نہیں ہوگا بلکہ ڈے بڈے بڑھتا جائے گا اس وقت ہمارے ہاں جو کیسیز ہیں وہ تقریباً آٹھ ہزار پانسو کیسز ہو گئے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کنٹرول نہ ہوا تو گرمنٹ کو جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن کیا بلکہ کرفیو لگانا پڑے گا آپ لوگوں کیا کیا سچویشن ہے لاک ڈاؤن کی اور اس وائرس کی آپ لوگ جو ہے نا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا تو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہ ویڈیو جو آج میں دیکھنے جا رہا ہوں یہ گرگاؤں سٹی کی لیٹس ویڈیو ہے دوہزار بیس کی میں دو تین ویڈیوز بنا چکوں گرگاؤں کے اوپر بڑے زبردست شہر ہے اور کافی ایڈوان سٹی ہے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ میں اس کی لیٹس ویڈیو بھی ضرور دیکھوں تو یہ ویڈیو جو ہے وہ ایکسپلور وائرس چینل کی ویڈیو ہے لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے آپ لوگوں نے اوریجنل کریٹر کو ضرور چیک اوٹ کرنا ہے وہاں سے اور میرے ساتھ مل کر میری ویڈیو بھی لاسک دیکھنی ہے اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کومنٹ اور انڈو پاک ریکشنز کو انسٹا پر ضرور فالو کرنا تو چلیں پھر ویڈیو بھی چھوٹی اتنی بڑی نہیں ہے تو بنا دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں موسیقی نور اینڈیا موسیقی آفٹر مینگ لار ٹھیک ہے سلکان ویلی کے بعد موسیقی 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 بالکل ایسا ہی ہے موسیقی 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 سے شوٹ کی گئی تھی ویسے گرگاؤں کا دیکھ کر ایسا لگتا دیئے کہ یہ شہر جو ہے نا انڈیا میں ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ جو انڈیا دیکھتے ہیں انڈیا کی جو پکچر دیکھتے ہیں میڈیا ہو گیا آہ نیوز ہے سوشل میڈیا ہے آہ وہ اس پکچر سے جو ہے نا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے آہ اس کا آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ پھر میڈیا کیا دکھاتے ہیں آپ لوگوں سے کوئی ڈھکی چپی بات تو ہے نہیں اور اور اگر میں اس ویڈیو کی بات کروں تو یار ویڈیو بہت ہی زبردست طریقے سے شوٹ کی گئی ہے شہر تو ہے ہی خوبصورت لیکن اس کی خوبصورتی کو کیمرے سے کیپچر کرنا یہ بھی ایک آرٹ ہے ہر کسی کے جو ہے نا وہ بس کی بات نہیں ہوتی اور اس ویڈیو میں بہت کچھ جو ہے نا وہ نیا دیکھنے کو ملا گرگاؤں شہر کے بارے میں میں اگر اپنی بات کروں تو یار گرگاؤں شہر مجھے اس وجہ سے اچھا لگتا ہے کہ ایک تو یہ پراپر جو ہے نا وہ پلانڈ سٹی ہے یہاں کا جو روڈ سٹرکچر ہے اس کے بعد ریزیڈنشل سیکٹر ہے کمرشل سیکٹر ہے اس کو پراپر پلان کر کے اس کو ڈیویلپ کیا گیا ہے مطلب آگے آنے والے ستر سے جو اسی سال ہے اس میں جو پاپولیشن ہے اور ٹرافک ہے اس کو مائنڈ میں رکھ کے اس کی جو ہے نا وہ پلاننگ کی ہے ڈیویلپمنٹ کی گئی ہے اور دوسری چیز یہاں پہ جتنے بھی سٹرکچر بنے میں ہیں ان سب کے ایلیویشنز جو ہے نا وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں مجھے ذاتی طور پہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ہمارے جو ساؤد ایشیا کے جتنے بھی شہر ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا مارڈن آرکیٹیکچر کو فالو کر رہی ہیں آہ بیلڈنگ کنسٹرکٹ کر لینا جو ہے نا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بیلڈنگ کو آئی کیچنگ بنانا اصل میں یہ آرٹ ہے بیلڈنگ سو خیر پہلے بھی بنتی تھی لیکن پہلے جو ہے نا صرف انٹیریئرز کو جو ہے نا وہ فوکس کیا جاتا تھا انٹیریئرز جو ہے نا وہ لیکجری بنا کر اس کو سیل کر کے بیلڈر جو ہے نا وہ غائب ہو جایا کرتے تھے لیکن آج کل جو ہے نا انٹیریئر کے ساتھ ساتھ انٹیریئر کو بھی فوکس کیا جا رہا ہے اور نئے نئے الیویشنس والی بیلڈنگ دیکھ کر جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ میرا چھوٹا سا ریبیو تھا گرگاؤن سیٹی کی لیٹس ویڈیو پر ایکسپلور وائر ایس چینل جو اس ویڈیو کے اوریزنل کریٹر ہے ان کا لنک میں نے دسکرپشن میں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے وہاں سے لازمی چیک اوٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب کومنٹ اور انسٹا پر فالو بھی ضرور کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھنا اپنی فیملی کا بھی خیال رکھنا اور مجھے دعا میں یاد رکھنا خدا حافظ